اسلام علیکم دوستو آپ کا اپنا خالق ششتی میوزک ورلڈ سے میوزک ورلڈ جو ہے اس نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا ہے عدوی لوگوں کو پرموٹ کیا ہے شائروں کو پرموٹ کیا ہے عدیبوں کو پرموٹ کیا ہے دانشوروں کو پرموٹ کیا ہے اور سنگر حضرات جو ہے ان کو پرموٹ کیا ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت اچھی شخصیت بہت اچھا ایک نام شہزاد واسک صاحب وجود ہیں اسلام علیکم السلام جی جی شہزاد بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے جی الحمبر اللہ اللہ پاکہ انسان ماشاءاللہ آج کال آپ شوشل ویڈیا کو پر بہت زیادہ ہٹ ہے اور آپ کی پویٹری جو ہے وہ لوگ بہت غور سے سنتے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس بھی کرتے ہیں اور کیسے آپ کی شائری جو ہے اس میں اتنا درد اور اتنی اچھی اچھی چیزیں جو ہے وہ کیسے آئیں اس میں اصل میں میں نے شائری بہت چھوٹی عمر سے پڑھنی شروع کر دی تھی اپنے سکول دوہر سے ناد خانی اور اس کے بعد شائری میں نے پڑھنی شروع کر دی اور پھر ایک عرصے بعد جب میں تقریباً کالی لیچ میں آیا تو مجھے خود یہ لگا کہ میں شیر کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس وقت تک مجھے شائری پڑھتے بھی کم از کم سات آر سال ہو چکے تھے تو وہ ایک فطری ایک ملان بھی تھا شاید اور پڑھتے ہوئے بھی اتنا آسا ہو گیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے خود شیر کہنا شروع کر دی شیر کہنا شروع کر دی تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی کوئی ایک غزل جو آپ نے سب سے پہلے لکھی ہو یا بعد میں لکھی ہو جو آپ کو پسند ہے وہ ذرا ہم اپنے سننے والوں کو سنانا چاہے گے یہ میری ایک تھوڑا سا پہلے کی ایک غزل ہے کہ یوں آہ یوں آہ دلے واسق کے دلگیر سے نکلی یوں آہ دلے واسق کے دلگیر سے نکلی ایک چیخ سی ہر حلقہ زنجیر سے نکلی اور تحمت ہوئی شاعر پہ تو قاری پہ گراں بار جب جب بھی غزل دائرہ میر سے نکلی اور شیر سنگیاں گا کہ منقبت پہ ایک شیر بیٹ میں آگیا کہ اشکوں نے میری آنکھ کا ہر زنگ مٹایا اشکوں نے میری آنکھ کا ہر زنگ مٹایا سینے کی جلن ماتمِ شبیر سے نکلی اور کیوں غیر کو الزام تباہی کا دیا جائے کیوں غیر کو الزام تباہی کا دیا جائے دیمک تو میرے گھر کے ہی شہتیر سے نکلی ہے بہت زبانداز بہت زبانداز بہت زبانداز بہت زبانداز بہت شکریہ آجی اچھا یہ آپ کی پہلے پہلے کی شاعری ہے اس کے بعد بھی بہت زیادہ اپنے شاعری کی اور میں یہ چاہوں گا چونکہ ہمارے جو سننے والے جتنے بھی عدوی حلقہ حباب ہیں وہ پوئٹری کو بہت زیادہ لائک بھی کرتے ہیں بلکہ آپ کی جو پوئٹری ہے اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں اس لئے میں یہ چاہوں گا کہ اپنا اپنی کو پوئٹری تھوڑی سی اور جو آپ نہ سنائیں تو اس میں ایک غزل تھوڑا سپلے ہی گئی ہے ڈاکٹر بشیر بدر صاحب ان کی زمین میں یہ غزل ہے ڈاکٹر بشیر بدر خوصائی والے تو نہیں انڈیا والے ان کی زمین میں یہ غزل ہے کس سمت سے کتنے گرے پتھر کس سمت سے کتنے گرے پتھر نہیں دیکھا کس سمت سے کتنے گرے پتھر نہیں دیکھا اٹھے ہیں تیرے در سے تو مڑ کر نہیں دیکھا اور یہ ایک بڑا سچا شعر ہے نوکری کے حوالے سے بھی آگیا غزل میں بھی آگیا کہ رازق میں تیرے رزق کی تقسیم کے قربان رازق میں تیرے رزق کی تقسیم پر قربان چھبیس برس بیٹھ گئے گھر نہیں دیکھا ہائے 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 اور سردار پہ افسوس نہیں خود پہ ہے ہم نے سردار پہ افسوس نہیں خود پہ ہے ہم نے دستار عطا کرتے ہوئے سر نہیں دیکھا اور وہ حسن صحیفوں سا مقدس تھا سو ہم نے وہ حسن صحیفوں سا مقدس تھا سو ہم نے آنکھوں سے تلاوت کیا چھو کر نہیں دیکھا بہت زبندس بہت زبندس آپ یہ کچھ نونا چاہے تھا کہ آپ اچھے یہ دوسری غزل کے بارے میں دوبارہ آتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے موسیقی میں بھی آپ کا کافی ایک رجان رہا ہے موسیقی آپ بہت اچھی سنتے ہیں کون سے اپنا سنگر ہیں دل کو آپ زیادہ تر سنتے ہیں میں جی شروع سے نامت بچپن سے نادخانی کی طرف تعلق تعلق پھر دھانی کی طرف بھی تھوڑا بہت سننے کا شوق پیدا ہوا تو میں سیمی کلاسیکل اور غزل وہ میں زیادہ پسان کرتا ہوں میں جی ویسے تو سلامت علی خان صاحب بھی میں نے سنا اس کے بعد مہدی حسن خان صاحب ججیت یہ سارے بڑے گنی لوگ ہیں اور میں ان کا بڑا مددان ہوں وہ بڑے اچھے سنگر ہیں میں ان کا بڑا مددان ہوں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں اس کے بعد انوک جلوٹا وہ بھی اچھا کہتے ہیں اس کی اپنی منفرد ٹون ہے اور شاعری کی سیلیکشن بہت اچھی ہوتی تو کبھی ایسا ہوا خود بھی گن بنانے کا شوق رہا ہو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ رونا اور گانا تو سب کو آتا ہے نہیں کہ ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی آتا نہیں مجھے تھوڑا سا شغف رہا ہے اس طرف بھی کہ میں گن گنا لیا کرتا ہوں تو کچھ سے ہم چاہیں گے تھوڑا سا اگر ایک کوئی ستائیں انترا کو تھوڑا سا سنا سکیں آپ کو مارنے والی کونسی والی بات اگر اچھا لگتا سنا دے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آپ سے غزل سن لیتے ہیں چونکہ میرا میڈیم شاعری ہے تو اس لیے بہتری ہے کہ شاعری کی تشید شاعری میں آپ کو آپ کی غزل سن لیتے ہیں غزل شناس غزل کا مزاج جانتے ہیں غزل شناس غزل کا مزاج جانتے ہیں زمانہ جانے گا کل ہم جو آج جانتے ہیں عجیب لوگ ہیں بیٹی کو بوجھ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں بیٹی کو بوجھ کہتے ہیں کہ جس کے بر کو بھی ہم سر کا تاج جانتے ہیں اور میرے بزرگ ملیں گے تیرے بزرگوں سے کہ ہم قبیلے کے رسم و رواز جانتے ہیں اور خموش ہیں تو غنی مت سمجھ میرے سلطان خموش ہیں shah خموش ہیں تو غنی مت سمجھ میرے سلطان ملاہ کیسے تجھے تخت اتاج جانتے ہیں شاعری کا شوق کیسے پہلا دے گا؟ شائری جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہی کہ پیش اینکار سال ب基ül کی نارف sub مجھے شاعری پڑھنے کا شوق شروع ہو پڑھتے پڑھتے پھر جب میں کالج میں گیا تو اس وقت تک میری شاعری پڑھنے کی مشک کتنی ہو چکی تھی کہ میرا خود دل چاہا کے میں لکھوں میں لکھوں بلکل صحیح ہوں اور وہیں سے پھر میں نے جانا شاعری کرتا مجھے سنا کے شاعر جتنے انہوں نے کسی نہ کسی کے عشق میں کچھ لکھا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا باقی ارغنما ہوا گیا اپنا میں شہرا میں سے وہ بدقسمت شاعر ہوں جس کو عشق جیسی بیماری ہو نہیں سکی صرف ایسا ہے کہ میرا عزلی اور عبدی عشق شعر ہے میں نے شاعری سے ہی عشق کیا اور آج تک وہ چلتا آ رہا ہے آپ جو آنے والے شاعر ہیں ہم کے لئے کیا کہیں گے وہ ایک فارسی کا شعر ہے اگر تمہیں خواہی کے باشی خوش نویس میں نویس ہو میں نویس ہو میں نویس یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا لکھیں تو لکھتے جائیے لکھتے جائیے اور لکھتے جائیے مشک بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ بنیادی چیز تعلیم ہے بلکل ٹھیک ہو گیا جیسے آپ پہلی جماعت کو پاس کیے بغیر آپ دوسری میں نہیں جا سکتے اور پہلی جماعت میں بھی کتاب پڑے بغیر آپ پاس نہیں کر سکتے تو کتاب سے دوستی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے نئے شعرات جو ہے نا ان میں تھوڑی سی کمی یہ لگتی ہے کہ مطالعہ کا شوق نہیں ہے دو چار موزوں شیر کہہ لیے توازوں کے ساتھ شیر کہہ لیے اور اس کے بعد اپنے آپ کو میر تکی میر سمجھنا سکتے ہیں مطالعہ جو ہے وہ انسان کے ویجن کو براؤڈ کرتا ہے خیال کو وسیع کرتا ہے اور علم کی اس لئے آپ دیکھ لیں کہ مذہب میں بھی بار بار علم حاصل کرنے کے بعد کہا گیا ہے کیوں مطالعہ انسان کے ویجن کو کھولتا ہے انسان کے تخیل کی پرواز کو بلند کرتا ہے جی دوستو آپ کو شہزاد واسک صاحب کی جو اپنا شاعری ہے وہ کیسی لگی ان کی گفتگو کیسی لگی اس کے لئے اپنا کمنٹس پپ میں جا کے کمنٹس کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ابھی ہم شہزاد واسک صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے اور ان سے اپنا کوئی نئی ان کی شاعری ہو سنگید شہزاد صاحب کچھ آپ کی پویٹری کچھ اور ہو جائے اچھا میرا میڈیم چونکہ اردو غزل ہے لیکن میں نے پنجابی بھی ٹرائی کی اور آج تک میں نے زندگی کی ایک ہی غزل لکھی ہے پنجابی کی تو میں چاہوں گا کہ اس موقع کو غنیمت جان کے میں اپنی پنجابی کی غزل بھی جانے دوستوں کو سناوں کی بالدی ابھنو اینج بوجھایا جا سکتاے ویری نونی سینے لائا جا سکتاے ویری نونی سینے لائا جا سکتا کر کربل نے اے دسیا جتھے حق دی گال لے لف نہ جائیے جانو جایا جا سکتا اے ویلیاں سامنے متان دیوان والیا سجنا نکرے بے کے بھی سمجھایا جا سندھا اے پتر آن کھلوتا ہے سامنے تاں اے بجیا پتر آن کھلوتا ہے سامنے تاں اے بجیا پتر آن کھلوتا ہے سامنے تاں اے بجیا سپانویں دودھ پیایا جا سبا بہت اچھا شداد باسک صاحب لگا ہمیں آپ کی کفتبو سے آپ کی پوٹری سے کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا کام ہوتا ہے دا سی یا بارہ میٹھ کا سیکمنٹ ہوتا ہے ہمارا پھر بھی ہم کافی ہاتھ تک آگے چلے گئے کوئی ایک ہاتھی غزل ہو رہا ہے جو ہم آپ نے سننے والوں کو سنا سکیں چار شیلی غزل بھی بڑی پرانی غزل ہے کہ تنہائیوں کی رات بڑی دور تک گئی تنہائیوں کی رات بڑی دور تک گئی چھوٹی سی ایک بات بڑی دور تک گئی اور وائز تمہاری جنت و دوزخ کی خیر ہو وائز تمہاری جنت و دوزخ کی خیر ہو رندوں کی کائنات بڑی دور تک گئی ہم نے سبھی کو چاہا مقرر حدود میں ہم نے سبھی کو چاہا مقرر حدود میں لیکن تمہاری ذات بڑی دور تک گئی بہت شکریہ دی بہت بہت زبردست بہت اچھا آپ نے پویٹری پڑی اور ہمارا جو میوزک وائلڈا اس کے حوالے سے اپنا کچھ چاند لینے آپ کیا کہیں گے لکھ آپ تو سنتے رہتے ہیں پویٹری وغیرہ ہمارا میوزک وائلہ میں آپ کے چینل کا سبسکرائبر بھی ہوں اور میں میوزک اور شاعری آپ کا کام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے عدب اور میوزک کی ترویز کے لیے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ مجھے خوشیش بات کی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ سینئر لوگ جو ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ نئے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی موقع دیتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے تسلیم اکرام کا بھی آگر کلاب کی سٹوڈنٹ تھی وہ ان کا بھی آپ نے پروگرام کیا ڈکٹر پھونم کا بھی کیا اس کے علاوہ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں بھی پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ دوسرے لوگوں کے میں یہ بھی ایک مشہ لے رہا ہے کہ وہ بھی آپ کو ماشاءاللہ فالو کریں بلکل ہماری چکے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو جن میں آرٹ ہیں ان کو پروموٹ کریں ان کو آگے لے کر آ سکیں تو دوستو اگر آپ میں بھی کوئی کسی طرح کی سکل ہے اگر آپ ایکٹر شاعر مارڈل ہوسٹ یا کوئی عدد بھی شخصیت ہیں تو موسیق ورڈل آپ کو اپنا پلیٹ فائم ہے اور آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوگا ہے اللہ حافظ موسیقی